ہیلو فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں کلیش اور یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کو بتاکہ کہ کیسے لاوالون انسٹوپے بلوار اٹک کیا جاتا ہے 100% 3 سٹار کے ساتھ فرنڈز آپ نے 3 سٹار اٹک سٹیج دی لاوالون وید لائٹنگ سپیل اور اسے ملتی جلتی کافی دوسری سٹریٹیجی بھی دیکھی ہوگی لیکن جو سٹیجی میں آپ کو شیئر کرنے جا رہا ہوں بتانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے جس میں آپ کو ضرورت ہے اور ضرورت نہیں بھی کلین کاسل سے ٹروپس کو مارنے کی فرنڈز اگر ہم دیکھیں لاوالون اٹک کے بارے میں تو 2015 میں بھی کافی میجر پلیئر تھے کافی پاپلر تھی 2016 کے انڈ میں بھی یہ دوبارہ واپس آئی تب بھی کافی زیادہ پاپلر کافی اس میں 100% آپ ایزیلی 3 سٹار لے سکتے تھے تو 2017 میں بھی آپ ایزیلی لے سکتے ہیں تو جیسے یہ بیلڈر ویلیج کا اپ ڈیٹ ہوا تو اس کے بعد اس میں کافی زیادہ ہارڈ ہو گیا مطلب آپ کو اٹیک کرتے ہوئے کافی زیادہ پرابلمز آنا شروع ہوئی جیسا کہ اپ ڈیٹ کے بعد بلونز ہوں کی سپیڈ سلو ہو گئی وہ گروپ میں کٹھا ہونا شروع ہو گئے وہ ائر ڈیفینس کو اگنور کرنا شروع ہوئے بطلب ائر ڈیفینس کو جلدی ڈیمیج نہیں کر رہے تو اس طرح کی کافی دوسری پرابلمز بھی ہیں تو جس کی وجہ سے آپ کو لا والون اٹیک میں کافی زیادہ پرابلمز ہو رہی ہیں تو میں آپ کو کمپزشن اور جو سٹیپ بتانے جا رہا ہوں آپ اس کو فالو کریں تو امید ہے آپ ایزیلی 3 سٹار لے سکتے ہیں اب ہم اس کی کمپزشن اور سٹیپ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ یہ زیادہ اتنے مشکل نہیں ہے آپ ایزیلی ان کو فالو کر سکتے ہیں تو وہ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک ریکویسٹ کروں گا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب شیئر لائک اور کمنٹس زیور کیجئے گا اپنے کمنٹس کر کے مجھے اپنی رائے ضرور دیجئے گا تو اب ہم اس کی کمپزشن کے بارے میں جانتے ہیں تو اس میں دو طرح کی کمپزشن ہوں گی ایک فرس کمپزشن میں آپ کو رکھنا ہوگا ایک ہوگرائیڈر دس آرچر تین لاوہ ہنٹ اور تائیس بلونز اور سپیلز میں آپ نے جو دیکھنا ہے سپیلز میں آپ نے ایک پوزن سپیل اور چار ریز سپیل اور جو سی سی پہ آپ اپنے کلین میٹ سے لیں گے ایک لاوہ ہنٹ اور ایک پوزن سپیل اور یاد رہے آپ کے جو ٹروپس ہیں وہ میکس ہونا لازمی ہے کیونکہ اگر وہ میکس نہیں ہوں گے تو آپ کو کافی زیادہ ڈیفیکلٹی ہوگی تری سٹار لینے میں آپ تری سٹار نہیں لے پائیں گے تو اب ہم اس کی کمپزشن ٹو کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کمپزشن ٹو میں کیا ہوگا کمپزشن ٹو میں پانچ آرچر تین لاوہ ہنٹ اور ٹوانٹی فائف بلون مطلب پچیس بلون تو آپ اس میں پانچ آرچر کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو آپ اس کو چھبیس بلون بھی کر سکتے ہیں تو سپیل میں ہم دیکھیں گے ویسے ہی جیسے کمپزشن وان میں ہے ایک پوزن سپیل اور چار رین سپیل سپیل اور سی سی میں ویسے ہی جیسے کمپزشن وان میں آپ نے ایک لاوہ ہنٹ لینا ہے اور ایک پوزن سپیل لینا ہے تو یہ تمہاری ہوگی کمپزشن تو اس میں جو ہم نے سٹیپ کرنا ہے وہ چار سٹیپ ہوں گے بہت ایسی سٹیپ ہے آپ ایسی اس کو فالو کر سکتے ہیں پر آرچر پہل اے باز ہوگر اگر آپ ان کو schauen کرتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم یعنی ہاں باہر مجھدی تو آپ کمپسینٹ 2 یوز کریں گے تو اس کے بعد سٹیپ 2 سٹیپ 2 میں آپ نے کیا کرنا ہوگا جیسے ہی آپ سٹیپ 1 کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ نے فوری طور پر سٹیپ 2 کی طرف آنا ہے تو سٹیپ 2 میں آپ نے لاوہ ہنٹ اپنا چھوڑنا ہے اور اس کی بیگ پر کوکلی آپ نے سٹیپ 3 کی طرف جانا ہے اور بالونز کو ایک سٹریٹ لائن میں یا جیسے آپ کو پوسیبل لگ رہا ہوگا کہ چھوڑنا ان کو جلدی سے جلدی بلونز کو چھوڑنا ہے جیسے ہی سٹیپ 1,2 اور 3 آپ کر لیں اور آپ نے فوری طور پر جیسے ہی لاوہ ہنٹ ایر ڈیفنس کے پاس پہنچے تو آپ نے رینج سپیل سے آپ نے پوش اپ کروانا ہے اور آپ کا یہ چار سٹیپ ہیں چار سٹیپ آپ ایزیلی کر سکتے ہیں تو کرنے کیوکلی ہوں گے تا کہ آپ ایزیلی جلدی سے جلدی اس کو ڈیمج کر سکیں تو اس میں زیادہ کو مشکل نہیں ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کچھ اٹیکس جو میں آپ کو اپنے کلین کے شو کرتا ہوں تو بہت ہی اچھے اٹیک کی ہیں ہمارا کلین ہے پاک وینجر تو اس میں میں آپ کو شو کر دیتا ہوں یہ ہمارا کلین ہے پاک وینجر تو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں میں آپ کو شو کروا دیتا ہوں اٹیک جیسے یہاں پہ آپنا نے اٹیک کیا تھا تو اس میں دیکھ لیتا ہوں کونسی کمپوزیشن اس نے یوز کی تاکہ آپ کو اٹیک دیکھ کے تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میکس بیس ہے تو لاوالون اٹیک سے آپ کیسے ایزیلی اس پہ وہی چار اپنے سٹیپ اس پہ اگر کریں تو کیسے ایزیلی ہم لے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے کرین کاسا سے ٹروپس کو باہر نکال سکتے ہیں کومپسین وان اور ٹو ہم تب ہی یوز کریں گے کہ کومپسین وان میں ہم نے ٹروپس کو باہر نکالنا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ہم ایزیلی نکال سکتے ہیں یہاں سے ٹروپس کو باہر تو ہم اس لئے کومپسین وان یوز کی اگر تو یہ سینٹر میں ہوتا تو ہم نہ نکال سک رہے ہوتے تو ہم کومپسین ٹو کی طرف جاتے ہیں جو کہ بہت رسکی ہوتی ہے تو کومپسین وان میں ہم نے یہ دیکھیں ہم نے ہوگڈر کی مدد سے ٹروپس کو باہر نکالا جیسے ہی وہ سارے باہر نکلے تو ہم نے کوئکلی ایک سیڈ پہ آرچر کی مدد سے ان کو ایک سیڈ پہ کٹھا کیا اور یاد رہے کہ ان کو ساروں کو کٹھا کرنا ہے ایک سیڈ پہ ایک جگہ پہ کٹھے ہوں کٹھے ہونے کے بعد اب ہم نے ان کو کٹھا کر لیا ایک جگہ پہ کٹھا کیا اور ہم نے پوزن سپیل سے ان کو مارنا شروع کیا اور آرچر ہم نے ایک دم کوئکلی نہیں سارے چھوڑنے اس سے یہ ہوگا کہ وہ جلدی مر جائیں گے تو وہ ٹوپس بچ جائیں گے وہ پوزن سپیل سے باہر نکلائیں گے تو جس کی وجہ سے ہمارا ٹیک ہنڈر پرٹسن کی طرف ہونا مشکل ہو جائے گا تو یہ ہم نے ایزیلی مار لیا تو جیسے ہی ہم نے مار لیا ان کو تو ہم نے کبکلی سٹیپ ٹو اور تھری کی طرف آئے تو سٹیپ ٹو پہ ہم نے یہ دیکھ لیا جی لابا ہنٹ کو چھوڑا اور اس کی ڈیک پہ ہم نے بلونز کو چھوڑا اور یہ دیکھیں ہم نے ساتھ اسٹیپ ٹو کی طرف رین سپیل چھوڑنا شروع کی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلونز اب کٹھے ہو رہے ہیں ایک جھنڈ میں مطلب کہ گروپنگ میں کٹھا ہونا شروع ہو گئے ہیں تو جس کی ویسے اٹیک میں کافی زیادہ دفکلٹیز ہو گئی ہیں تو اس میں ہم نے ایزیلی تھری سٹار کر لیے لابا ہنٹ نے بھی اپنا کام اچھے طریقے سے کیا بلون نے بھی تو ابھی تک آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے اپنے کوین اور کنگ کو نہیں چھوڑا تو ہم پھر بھی ایزیلی پہنچ گئے ہیں تو اگر آپ کے کنگ اور کوین نہ بھی آپ کے میکس ہوں تو اب تب بھی اپنے ٹروپس میکس ہونے کی وجہ سے آپ کسی بھی میکس پیس کو ایزیلی تھری سٹار لے سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے بہت ایزیلی تھری سٹار لے لیے اس میں ہمیں زیادہ گمینت نہیں کرنی پڑی صرف ہم نے سٹیپ کو فولو گیا تو ہم اس کو تھوڑا سا فارس کر لیتے ہیں تاکہ میں آپ کو دوسرے ٹائک بھی دکھا سکوں اسی طرح ہم اب چلتے ہیں دوسرے ٹائک کی طرف تو دوسرے ٹائک میں ہم دیکھیں کس طرح کی بیش ہے انجانہ بلہ نے کیا تھا ٹائک اچھا جی یہ ٹائک جو ہوا اب ہم اس میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جی یہ کیا ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ بیس کہاں پہ ہے سینڈر میں ہے تو یہاں پہ ہمیں ٹروپس کو باہر نکالنا مشکل تھا تو یہاں پہ ہمیں یہ دیکھ کے لگ رہا ہے کہ جی اس میں کمپزیشن ٹو ہی جو جو ہوگی ہوگی دیکھ لیتے ہیں ہاں جی کمپزیشن ٹو ہی ہے کمپزیشن ٹو میں ہم نے فرس ٹائپ کو اگنور کیا اور دوسرے ٹائپ اور تیسری اور چوتھے ٹائپ کی طرف آئے تو ہم نے یہ دیکھیں لاوہ ہنٹ اور اس کی بیگ پر بلونز کو چھوڑیں گے جیسی ہم نے چھوڑا اور یہ دیکھیں یہ ٹروپس باہر آگئے تو ہم نے پوزن سپیل کی مدد سے ان ٹروپس کو مارنا شروع کیا ان کی سکوارٹ کو مارنا شروع کیا تو وہ ایزی لی مر جائیں گے جیسی لاوہ ہنٹ جو ہے نا وہ پھٹے کا بلاسٹ ہوگا تو اس میں سے لاوہ پپس نکلیں گے وہ ان ٹروپس کو مار دیں گے یہ دیکھیں جی لاوہ پپس نے اپنا کام کیا بہت اچھے طریقے سے تو یہ دیکھیں جی اٹائک بھی مارا ہنڈرڈ پوٹن ایزی لی ہو گیا تو اس میں بھی ہم نے ابھی تک اپنے کیونگ بور کیونگ کو نہیں چھوڑا تو بہت اچھا ٹائک ہے آپ اس کو کریں اپنے کیونگ کے ساتھ اس کی پریکٹس کریں آپ اس کی پریکٹس کریں گے تب بھی آپ ایزی لی لے سکتے ہیں اگر آپ کی پریکٹس نہیں ہوگی تو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ ہم نے کب بلونز اور کب لاوہ ہنڈک اور کیسے چھوڑنا ہے بہت سے آپ کو چیزیں ملیں گی نظر آئیں گی تو اس لیے ضروری آپ اس کی پریکٹس ضرور کریں تو یہ دیکھیں یہ ہم نے ہنڈر پرسنٹ اٹیک کر لیا اپنا اس کو تھوڑا فاسٹ کر لیتے ہیں ویڈیو کو بلونز نے بھی اپنا کام کر لیا ایدھر کنگ یا میکنگ ٹونال کو توڑے گئے یا لابا پاکتے ہیں یا میکنگ نہیں توڑا تو یہ ہنڈر پرسنٹ اٹیک ہو گیا ہمارا تو اب ہم چلتے ہیں کوئی دوسرا ٹائک دیکھتے ہیں ہم نے دونوں کمپسیشن کے ٹائک دیکھ لیے کوئی دوسرا ٹائک دیکھتے ہیں اس کے بعد اب اس ٹائک میں ہم دیکھیں اگر تو اس میں ہم ٹروپس کو باہر نکال سکتے ہیں کہ نہیں نکال سکتے آپ خود دیکھیں آپ خود بھی ایڈیا لگا سکتے ہیں کہ ہم اس میں سے ٹروپس کو باہر نکال سکتے ہیں تو اس میں کمپسیشن تو ہم نے ٹو یوز کر رہے ہیں لیکن ٹروپس تو یہاں سے باہر نکل سکتے ہیں تو اس ٹائک میں آپ دیکھیں کہ ہم اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں ہم اس طریقے سے بھی ایزیلی ٹائک کر سکتے ہیں ہم اس طریقے سے باہر نکال سکتے ہیں یہ ٹو ڈان ٹین نے کیا تھا ٹائک میرے میں ٹو ڈان ٹائن نہیں ہے دیکھ لیتے ہیں اس کی پھائی تو یہ دیکھیں جی اس میں بھی ہم بہت ایزیلی ٹائک کر کے ہم انہرڈ پرسنٹ لے سکتے ہیں اس میں بھی کوئی ہمیں مشکل نہیں ہوگی تو آپ دیکھ لیں بہت ایزی ہے آپ ایزیلی ٹائک کر سکتے ہیں ایزیلی ٹائک کر لیتے ہیں آپ ایزیلی ٹائک کر لیں کہ 3 سٹار آپ کو کوئی دوسرے ٹائک دکھاتا ہوں میں آپ کو اس لئے تین چار ٹائک دکھا رہا ہوں آپ یہ نہ سمجھیں گے جی ایک ٹائک دکھا گیا تو وہ جیسے ایک سپیم اٹیک ہے خود سے ہی ہو گیا 3 سٹار تو اس کو سٹریٹیجی بنا لیا آپ اس کو پریکٹس کریں تو آپ ایزیلی لے سکتے ہیں ہم اس کو دیکھیں اب یہ بیس ہے اب اس بیس میں بھی ہم نے ٹروپس کو باہر نکالا کمپسین وان یوز کر کے اور اس کو یہ دیکھیں ہم نے مارا پوزن سپیل کی ہے دیکھیں یہ واپس ہو رہا تھا نا تو ہم نے یہ آرچر آرام رام سے ڈیپلوئی کیا تاکہ ہم آرام رام سے اس کو پوزن سپیل کے اندر ہی رکھیں تو یہ جیسی ہمارا سٹیپ وان کمپلیٹ ہوگا تو ہم سٹیپ ٹو کی طرف آ جائیں گے سٹیپ ٹو میں ہم نے یہاں پہ اپنا لاؤنٹ اور بیلونز کو چھوڑیں گے پوزن سپیل سے پوش اپ کریں گے میں آپ کو بار بار اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو ایزی اور یاد رہے ہمیشہ کہ آپ نے کیا کرنا اس کے بعد جب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بلونز جو ہیں کٹھے ہو رہے ہیں گروپ میں کٹھے ہو رہے ہیں پہلے یہ تھا بلون بکھر کے چلتے تھے جس کی وجہ سے اٹیک بہت ایزی تھا آپ یہ دیکھیں نا جیسے یہاں پہ سارے بلونز یہاں پہ کٹھے ہیں کچھ یہاں پہ ہیں تو یہ ایزی لی ہم نے تری سٹار کر لی ہے اس پہ بھی مشکل نہیں ہوئی ہمیں تو یہ اب ہم ادھر سے کلین اپ کروا رہے ہیں کنگ سے کنگ بچارہ کیا کرے گا تو جی لاوہ پاپ نے کنگ کی جو ہے تارے دکھا دیئے اسے ہم اسے فاسٹ کر لیتے ہیں یہ بھی ہمارا ہندر پرسنٹ ہی ہو گیا اسی طرح میں آپ کو دوسرے بھی ایک ٹائک دکھا دیتا ہوں اسی طرح اور بھی ہیں بس میں آپ کو لاس یہ شو کرتا ہوں تو ویڈیو کو بائنڈ اپ کرتے ہیں اس میں کمپسٹن ٹو جوز کی ہوئی ہم نے تو کمپسٹن ٹو سے ہم نے میڈل میں ہی اس کو ٹروپس کو ماریں گے تو یہ جیسے ہی نکلے تو ہم نے پوزن سویل کی مدد سے ان ٹروپس کو مار دیا یہ دیکھیں دیکھ لیں جی وہ ٹروپس کہاں گئے اور اسی طرح بھلون جو انہوں نے بھی اپنا کام کر لیا یہ کیون کیا کرتے کی چلے مر ہی گئی ہے اب یہ بیکس ہے اس لئے کینگ و کین چھوڑی کیونکہ یہاں پہ تھا ڈر تو تھا کہ یہاں پہ یہ جو آرچہ ٹاور ہے یہ بلون کو نہ مار دے جس کی ویسے اٹیک نہ ہو جائے خراب تو اب ہم نے کینگ و کین سے ہنڈر پرسنٹ کروا لیا اور لاوہ لون نے بہت اچھے طریقے سے کام کر کے اٹیک کو ہنڈر پرسنٹ کیا اور ابھی بھی دیکھ لیں ابھی تک جو ہے بلون بھی باقی ہیں لاوہ پاپ بھی اپنا کام کر رہے ہیں کینگ اور کین بھی کینگ تو مر گیا ہے کینگ ابھی تک باقی ہے سو یہ دیکھیں جی ہم نے ہنڈر پرسنٹ اٹیک کر لیا ہم ایزیلی ان دونوں کامپنسین کو یوز کرتے ہوئے ان چارج ٹیپس کو یوز کرتے ہوئے ہم ایزیلی لاوالون اٹیک جو ہے ایزیلی کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے آپ اس کی پریکس کیجئے اگرین میٹ کے ساتھ اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں کمنٹ کریں کمنٹ کرنے کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی تو آپ کے کمنٹ لائک سبسکرائب سے مجھے موٹیفیشن ملے گی تینکیو فور باچنگ میں ویڈیو اوکے بائے موسیقی موسیقی